موسیقی 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 انجیس سنگھ دا جو ویجن سی کا خالصہ پنچائد دا اس ٹائم خالصہ پنچائد ہون دیا سی جو خالصہ پنچائد فیصلہ کر دی سی انہوں شہرے پنجاب بھی مندہ سی اور سارے مسئلے جیڑے نے خالصہ پنچائد ہالکار دیا سی جیڑا پنچائد تو باہر ہو جاندہ سی پھر شہرے پنجاب دے دربار چے جاندہ سی اس اپنا لہ کے پاہی ہرمندر سنگھ سندھو توریا سی چھبی جنوری انیسو نبی نو پاہی ہرمندر سنگھ سندھو نے وہ خالصہ پنچائد دا جڑا اپنا اناؤنس کرنا سی کہ ہی خالصہ پنچائد پینڈ پینڈ دے دیوچہ تیار کر دیا اور وہ دو پینڈ پینڈ چے ساڑے یونٹ سی گئے ساڑی فیڈریشن دا قیم سی گئی اور ہی رات و رات بنا دینے سی ساڑی بادکسمتی کہہ لو کہ وہ جڑا ہند سرکارنوں میں پتہ لگیا بی پی سنگھ اس ٹیم پرائی مینسٹر سی انہوں نے پاہی ہرمندر سنگھ سندھو نو تمکی دے تی کہ ایک کام چھاڑ دے خالصہ پنچائد دا کنسیپ تو ناؤنس نی کرنا بی 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 بلارہ دی رائن سنیا پی جا یہ اون رکاوڈ ہے اور اس تو بعد کامریڈ اور اکالی ڈال اور جڑے سرکاری آتوا دی سی گئے انہوں نے پاہی ہرمندر سنگھ سندھو نو چوبی تریق نو کتل کر دیتا چوبی تریق نو اناؤنس کرنا سی اور میری یہی اپیل بینتی کار دا سکھ قوم نو جو پنث درد دی ہے جڑے نیجی تالے نے انہوں نے چھاڑکے کہ خالصہ پنچائد دا کنسیپٹ پاہی ہرمندر سنگھ سندھو دا جڑا سپنا ہے چوبی جنوری نو شہید پاہی ہرمندر سنگھ سندھو دی برسی تے انہوں اپا دوارہ ہوندو بچ لائیے انہوں لاغو کریے ہند دے کنون دا کھڑا چھڑیے اسی اپنے فیصلے آپ کریے چھوٹے موٹے کیس ہوندے ہیں پندان دے ساڑھا ڈھانے تسیل چپٹواری تک مسئلہ ہوندہ ہے جنہوں اسی کو اٹھنا چلائے جانے اور پھر اتھے ساڑھا مجاک اڑایا جاندہ چاہے ساڑھے گرو دی گال ہوئے ساڑھا گرو گلیاں چرولتا اور اس ہند دے چاند کیا کنون نے مجاک اڑا کر رکھ دیتا روج سٹ نمی بندی ہے کدھے کوئی سٹ رد کر دیتی جاندی ہے جیدن کمرویجے پرتاب دی سٹ رد کتی ہے اسی گرفتاری دیتی ہے ہائی کوٹ اسی تر نادین جانا سی وہ دے وچ ساریاں جاتے بندیاں سی دل خال ساوی سی کلی دل مانوی سی گا اتھے سی گرفتاری دیتی ہے اور میں ایک بینر لے کے گیا سی کہ چاند کیا دا کنون سکھا نا مجاک اڑا رہے ہیں اور وہ ہائی لائٹ ہویا کہ وہ دے وچ بڑے تڑفے سی کے جڑے بامن ہیں کہ چاند کیا تسی کیوں لکھیا جی نیتی تا چاند کیا دی چل رہی ہے نا یہ ساریاں چاند کیا دیا نیتیاں نیتی ہیں کہ تسی کیسے نو کتنا تو کھینل مارنا ہے کتنا چھل کپٹرل مارنا ہے سام دام دانڈ پیدے سارا کچھ برت دیا وہ ہندو دے کنون چھ برت دیا جدو کہ کنون دے وچ کوئی سام دام دانڈ پید نہیں ہندا کنون سارے انہیں برابر ہندا چاہے ہو سکھ ہے چاہے ہو ہندو ہے چاہے مسلمان ہے چاہے اسائی ہے چاہے بودھی ہے پر ایتھے کنون کیول ہندو واسطے رہ گیا کٹگینٹی واسطے نہیں رہ گیا جو ساڑے دے جلم ہو رہا ہے سانو دلی نال رس جانا چاہید ہے کہ جے دلی نو پنجاب دی پنجابیان دی جانا پنجاب دے کسانا دی لوڑنی تا جا سانو دلی تیری بھی لوڑنی ورک صاحب بھی جمیں دوہزار پندرہ دے بچے جڑیا کے بیادوی کانڈ ہویا اس تو پہلو اپنا دیرہ سرسا دے مکھی والو بھی جڑیا کے پوشاگ پا کے جڑا کے توہین کتی گے گرو گوین سنگھ جی دی اس تو علاوہ جی اسی گال کریا کالی دل شروع منی کالی دل بادل جدو پنجاب دے مکمان تری سی گئے او دو سارے کانڈ ہوئے ہیں ساریاں وارداتاں باپنیاں نے تے گولی کانڈ ہویا ہے اس تو علاوہ جدو ہون کیپٹن سرکار ہے کیپٹن سرکار نے اندے سار اپنے چونڈ وادن چے گل کتی سی گی کہ میں گرکا صاحب فرکے بھی گل کتی سی کہ جڑا پنجاب چونڈ نشاہ جڑا کے چار ہفتے ہیں جے ختم کر دیاں گے سو اس تو علاوہ جڑی گل کتی سی کہ جڑے برگاڑی دے جا بیول کلا کانڈ دے جڑے دوشی نے انہوں نے بھی سجامہ دیتی ہے جان کے ساڑے چار سال دا سامان نکل چکیا ہے چونہ بلکل نیڑے آریاں نے تے انہوں نے بھولو جڑیاں کے وہ کاربانییں شروع کتی ہے یہ آریاں نے تے پر دجے پاسے ہائی کور دے بھولو یہ گل کہہ دیتی گیا سمیسنگ سینی نو اگلیاں چونہ تو بعد جڑے اگلی سرکاری ہو دو تاکر نو روکا جا بے کچھ نہ کرتا ہے جا بے کوئی سجا نہ دیتی جا بے نئی حراست رو چلے آ جائے گا آہ سو تسی کی سامان دیوں کی یہ دو میں سرکاران دی میلی پو گت رہی ہے کی یہ ایک کھیڑ کھیڑی جا رہی ہے کہ بجڑی صرف چونہ دے جڑا لہا لینے چونہ دے دیکھو تسی کیپٹرنم ریندر سنگھ دی گال کیتی ہے سکھتی آس پڑھو میں انہوں شکھنی مندہ دیکھو انہا دا گروہ کارنل جرور کوئی انہا دا اوشک تیم کیتا سی تے گروہ صاحب نے انہوں نے شیروا دیتا پر انہا نے شکھی دی گالے دے وڈوڈے رہا نیمی کدے کوئی نہیں کیتی بھا بھالا سنگھ تو باد مہراجہ کرم سنگھ ہویا ہے انہا دے جتھے دار حنو مان سنگھ جی نیہانگ سنگھ وہ پندرہ سو سنگھا دا کافلہ لے کے پتے آلا جاندے ہیں کہ اب دالی آ رہے ہیں انہوں نے مارنا ہے رسٹے چھے انہوں نے جنگ لڑنی ہے تہاں اس پتے آلے راجے نے کی تا کہ جواب دیتا کہ نہیں میں اب دالی دے خلاف نہیں لڑ سکتا دیکھو یہ پتے آلے راجے ہیں پتے آلے والے راجے نہیں پتے والے تو پتے آلا نام پیا یہ پہلا اب دالی نو پتہ پر دے سکے چندہ دن دے سکے مڑ کے اے انگری جنو چندہ دن دے رہے مہاردہ نجیس سنگھ دے خلاف اس سکھاں دے ہمیشہ خلاف لڑے ہیں جدو جتہ دار ہنوان سنگھ نو انہوں نے جواب دیتا جتہ دار ہنوان سنگھ دا اتھے نقصان بھی کیتا ہے انہیں فوج او تھو جتہ دار ہنوان سنگھ پانچ سو سنگھان دا جتا بچے ایسی جڑا گردوارہ شہیدہ محالی آج گردوارہ ہے او تھے جتہ دا جتہ جدو پہنچے پڑا کیتا تھا انہ نے کسویا پیج کے عبدالی نو دا دیتا کہ تینو مہارن لی تیرے مقابلے لی جتہ دار ہنوان سنگھ فوج لے کے آیا بیٹھا ہے عبدالی نے کہا کہ تو اپنی فوج پٹھاڑے تو لے کے آجاو عبدالی آگیا رہے تھے بڑی پیانک جنگ ہوئی اور سنگھ کدے جنگ چو پیٹھ دکھا کے نی پاچ دا سارا پانچ سو دا پانچ سو جتھا ایتھے شہید کیتا گیا اور اوہ دے بچ مکھ پو مکا پٹھے آلے آلے راجے کرم سنگھ دی سی اور اے او لوک نے ایک این گھٹکے صاحب دی سو کھالا چاہے دروار صاحب شرطے رکھ کے بیٹھے رہن جڈا سکھی نہیں وہ انہوں کوئی ڈارنی گرو دی بانی دا گرو گرند صاحب دا جہاں دمدما صاحب دا انہیں چوٹ بولیا سی اور جان بوجھ کے چوٹ بولیا سی کہ انہوں پہی کوئی نہیں سی اور اوہ سکھی دا کی پلا کرے گا کی اوہ گرو مارا دی بیدبیان دا ساف دوائے گا جڈا خود ہی سکھنی ہے اوہ دے لئی میں میں نے کوئی افسوس نہیں کہ ایک چوٹ بندے بندے نے چوٹے بندے نے چوٹ بولیا اور انہیں اپنا وعدہ توڑنے سی یہ اوہ لوک ہے جڈے کہ انہیں دے کہ وعدے توڑنے کے لئے کیے جاتے ہیں یہ وعدے نبان والے لوگ نہیں ہے اے دے تے سانہوں کوئی افسوس بھی نہیں ہونا چاہیدہ سانہوں سکھ چوننے چاہیدے ہیں کہ گرو دے سکھ کےڑے ہیں میں ایک لیکھ لکھیا سی چار پانچ مینے پہلا کہ کوئی گور سکھلا دو رے کدے ہندہ سی کہ بابا بکارا سنگتاں گڑیاں چت پٹک دیاں پھر دیاں سی گرو نو لب ریاں سی تے گرو نو سی لب ریاں تے بائی منجیاں لاکے بیٹھے سی گے اے سپٹے آلے آلے بر گے تے بائی مکھن شاہ لوانا تے گرو دی کرپا ہوئی تے انہیں گرو پر گھڑ کر دیتا اور کٹھے تے چڑھ کے ٹھول جا کے روڑا پا آتا کہ گرو لا دو رے تے میں اے لیکھ جا لکھیا سی کہ آج گور سکھ لا دو رے کوئی کسے نو کوئی گور سکھ مل جاوے تے وہ کٹھے تے چڑھ کے روڑا پا دو رے پانچ گور سکھ لبن لی میں آج تو چار مہینے پہلا ہے لیکھ لکھیا سی میں نے فون آئے میں اے جے چنٹکاں دے دردیاں دے کہیں دے یہ کام بڑا ہوکھا ہے گور سکھ لبنا بڑا ہوکھا ہے سانو کوئی لب نہیں ریا آج تک میں نے ایک وی بندے نے فون کر کے نہیں کہ آج ہی سانو کوئی گور سکھ مل گیا حالات ہے ساڑے بڑے پہنے جے کسمہ گرو دا سکھ قدے قسم نہیں کھاندہ گور میرے سانگ سدا ہے نالے انہوں پتا گرو دا میرے نالے میں دوندوا ساول موں کی کرنا ہے گرو دا سکھ قدے قسم نہیں کھائے گا چوٹھا بندہ قسم کھائے گا قسمہ ہمیشہ چوٹھیاں کھا دیا جاندیا سچا جڑا گرو دا سکھ ہے وہ گرو ہاجر نال ہے وہ کیوں قسم کھائے گا گرو دی ورک صاحب بھی گروانی دے بھی چاہتا ہے پاپ کمام دیاں تیرا کوئی نہ بیلی رام بھی پاپ کمام والے بندے نشریہ گروانی دے بچے کیا ہے وہ چپیڑ ماری ہے کہ تیرا کوئی بھی بیلی نہیں ہوئے گا سو اپنے آنت کار دیا اس گال دا میں توڑتو اے پوچھنا چوندان تے درشکان ہوئے تسی دسو کی آخر دے بیچ سمید سنگھ سینی دا کی ہوئے گا پاپے کہ آج سرکاراں جاں عدالتاں دے رہیوں ہو بچی جا رہے ہیں انہوں جس طرح ہائی کوٹ نے رات دیتی ہے ایک کانون دا بھی مجا کر دایا اور سکھا دا بھی مجا کر دایا اسی طرح پہلا گروہ مارا دی بید بیچ مجا کر دایا سٹرد کر کے نویان سٹرمنا کے سینی نو اے رہا دےنا کے اگلے جڑے بائی دے لیکشن آ رہے ہیں پنجاب سیمبلی دے نوی سرکار تھا کہ تو کوئی پوچھگیچ نی کر سکتا کوئی نوے پرانے کرون دے بیچ انہوں ریسٹ نی کر سکتا اے انہوں چرے بری ہے پھرے گا جمیں پرگیا پھر دیسی جا آج جے میں بابری مسجد تاؤں آ لے پھر دے سی جاں گودھرا کانڈ با لے یہ تو کوئی پوچھگیچ نہیں ہوسا دی کوئی کیس نہیں یہ دی ریسٹ نہیں کیتا جا سکتا اور اے بے شک او دو تک بھی پنجاب ہزار سے خور ماردوے کہ انہوں نوے پرانے کیس چھ انہوں نے ایک جاجمن چے لکھیا ہے کہ کسے نوے پرانے کیس چھ ریسٹ نہیں کیتا جا سکتا انہوں کھولی چھوڑ دیتی آج جے چاہے یہ دکل سینہ ہے کہ یہ جڑی یہ سینی سینہ آلم سینہ نے تو آج جے جنہیں مرجی اور باہر دے اے نوے نہیں پھڑ سکنگے کہ ہائی کورٹ دا آرڈر ہو گیا نا کہ انہوں کسے نوے پرانے کیس چھ بھی تو اسی ریسٹ نہیں کر سکتے جو مرجی کرے انہوں کھولی چھوڑ دیتی ہے اور یہ سکھان دے نال یہ ہویا ہے کہ ایک کاتل ہتھی آرہ سکھان دا میں تھا اے سوچ دا کہ وہ پروار جے پیڑت پروار ہے جے دے انہیں کان کیتا ہے جے پروار سارے سارے پروار مارے آئے ملتانی دا پروار چلو سپریم کورٹ چھ چالدہ ہو دے تیتا ہائی کورٹ کو اٹھپنی کارٹ نہیں سی سکتی شاید ہوتا بھی پابندی دا آدھن دی جے سپریم کورٹ چھوڑ نہ ہوندہ تو پرواراں تے کی بیت دی ہوئے گی او کی سوچ دے ہوگی کہ یہ کڑے دیش دا کنون ہے اسی کڑے دیش دے بات سیاں اسی یہ تھے تیجے در جے دے شہری ہیں سا نو کوئی کنون ملو راہت ملن دیوں میں اید نہیں ہے اور جس طرح سینی نو بچایا جا رہا ہے دا بھال بھنگا نی ہونا اور اے نو سرکار اون والے دینہ دے ہوئے چھے اتنو بری کر کے کسی سٹیٹ دا گورنر لائے گی جو میں لائے نا پہلا برنالے نو گورنر لائے جننے پاپی سکھاں دے کاتل سی انھوں نے نواجیاں ہے اور انھوں نے نواجیاں گے کسی چنگی ہو دے نال نواجیاں گے انھوں کوئی سجا نہیں دے گے نہ چرا سیدے کاتلانوں دیتی ہے نہ انھوں دے گے پہنتی سال ہوگئے اسی ہوتے پیخ ملنگ دے پھر تین ساف دی ساڑی سنگت دلی دی اور گن ساف ملیا نہیں ہے انھوں نے پھر شرم نہیں آرہی پھر روز دیاری ہوتے گے بے جاندے تر نالا کے ہمیں انساف دو جی کہ دے اوڈا کر لو کی ہوئے آج پہنتی سال بندے بعد کہے جا کھڑو چار دن جیل پہ آئیتا تو انہیں تا ہزارہ سکھ مروہ آتے نا گلانچ ٹیر پاپا کے سارتے تو یہ دا فیصلہ آج سکھ دا کی آج پاہی گرمک سنگھ روڈے نو فڑنو کنے منٹ لائے ہیں جا دے کہ اوڈا کوئی سبند نہیں کیسے ٹیرزم نال نہیں ہو ایک بیزنس مین بند ہے ایک خوار دا ڈیٹر ہے یہ تا سکھ خوار بھی بند کرنا چاہی دے جیلے سکھا دے اخبار ہے جہاں سکھ پترکار نے ماف کرنا ہو دے بے چھونا پاہی پاپندر سنگھ سجن پترکار ہے اپنا جس پال سنگھ ہیرا نے پہرے دار بھالے اونہ دی جسوسی ہو رہی ہے توسی سکھوں توسی کو سکھی دی گال کرو گے تو آڈی بھی جسوسی ہوئے گی تو آڈی بھی جسوسی ہوئے گی تو آڈی دے بھی کیس درج ہو جگا پاپندر سنگھ سجن دے کیس درج کی تے انہوں نے بہت تورچر کیتا گیا کہ وہ سکھی دی گال کرتا ہے سکھی دے جید کوئی اخبار کردے گا کوئی میکجین کردے گا کوئی پترکار سکھی دی گال کرے گا تا انہوں پوکتنا پائے گا میں ایسی لی کھیا کہ ہندوستان کنون دے چار آت ہے دو تا کٹ گنتیاں دے گلے باستے رہے دو جڑے ہیں وہ اپنے انو بچان واسٹے ہیں جدے وچھ سینی آجند ہے سرسا والا آجند ہے پنیار والا آجند ہے گرداش مان آجند ہے کنگڑا آجند ہے اوڈے وچھ پرگیا آجند ہے اوڈے وچھ اڈوانی آجند ہے اوڈے وچھ مودی امیتشا آجند ہے انہوں نے انہیں نے کتل کیتے آئے ارے نہوں کنون دے ہتھے نہ تک پہنچے ہی نہیں دو ہاتھ جڑے نیو سکھاں دی مسلمانہ دی کاٹ گینٹیاں دی گردن واسطے لمبے ہیں دو ہاتھ جڑے نیو کاتل پالے ہوئے ہیں سینی ورگے ہاتھ آرے پالے ہوئے ہیں کپی ایس گیل ورگے انہوں نے پچاؤن واسطے ہوندے ہیں سو بہت بہت تانباز کے تو اسی سارے نو اے سما دیتا تے اے سان سردار کلدیب سنگھ ورک جینہ نے گل کے تی پنجاب دے صاحب کا ڈی جی پی سمیسنگ سینی دی سجاوارے کی جنہ نو دوشی بھی دسیا جا رہا ہے جنہ تے آمدن تا ود جائداد بنوندے بھی دوشنے اس تو علاوہ پنجاب دی نوجوانی دا کانکرن دے بھی دوشنے ملتانی ورگے نوجوانا نو انمنوکھی تشدد دے کے تسیئے دے کے مارن دے دوشنے پر ہر بار سمیسنگ سینی کسی نہ کسی طرح بچے جاندے نے چاہے ہو ہائی کور دا آرڈر ہووے او دے نال با جاندے نے پر سانو دیکھنا ہووے گا کہ اون والا سما کی کردے کی کروٹ لیندے کی واقعی سمیسنگ سینی دے لئی جڑا ہندوستان دا قنون ہے ایک نجر آن دے کی او دے گلے تک پہنچ دے جا نہیں پہنچ دے سو اے اون والا سما ہی دسے گا جوڑے رو آواجے کوم ٹی وی دے نال چنڈی گار تو میجر سنگ پنجابی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح